عالم بے عمل کی مثال ایسی ہے جیسے اندھے نے چراغ اٹھا رکھا ہو لوگ اس سے روشنی حاصل کریں اور وہ خود اندھیرے میں رہے دنیا کی یاد اور نیک عمال کے لیے نیت کا ٹھیک ہونا ضروری ہے اونٹ سوئی کے نکے سے گزر جائے گا لیکن سرمایہ دار میرے خدا کی بادشاہت میں داخل نہ ہو سکے گا بدن کا چراغ تیری آنکھ ہے پس اگر تیری آنکھ درست ہے تو تیرا سارا بدن روشن ہو جائے گا اگر تیری آنکھ خراب ہے تو تمام بدن تریخ ہو جائے گا ہم سائے کو کل پر مت ترخا بلکہ اس کی ضرورت اسی وقت پوری کر دے جھوٹھے گواہ سے خدا واند قریب نفرت کرتا ہے اور سچے گواہ کو سیدھی راہ دکھلاتا ہے جو شخص خموش رہتا ہے وہ بہت دانا ہے کیونکہ کسرت کلام سے کچھ نہ کچھ گناہ سرزد ہو جاتے ہیں جو شخص دوسروں کو نیک کام کرنے کی ترغیب دیتا ہے تو اسے اسی قدر ثواب ملتا ہے جتنا نیکی کرنے والے کو اور جو کسی بورے کام کی ترغیب دیتا ہے اسے اسی قدر گناہ ہوتا ہے جتنا بورے کام کرنے والے کو دل کے راز زہر کرنے والا جاہی اور اسے آخر تک چھپانے والا دانشمند ہے بے وکوفوں کے ہاتھ پیغام بجوانہ اپنے پاؤں پر کلہاری مارنے کے مترادف ہیں بادشاہ کی رونک ریایت کی خوشحالی اور ریایت کی مفصلی بادشاہ کی تباہی ہے جب تمہیں نیکی کر کے خوشی اور برائی کر کے پچتاوا ہو تو تم مومن ہو جب کوئی مسلمان میوے دار درخت لگاتا ہے تو اس کے میوے پر پرندہ جانور اور انسان کھاتے ہیں تو وہ درخت قیامت تک اس کے لیے اس شخص کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے عورت سے چار باتوں کی سبب نکاح کیا جاتا ہے مال کے لیے، خامد کے لیے، جمال کے لیے اور دین کے لیے مال کے لیے